پوری حملے کے بعد بھارت نے بڑا فیصلہ لیا ہے پاکستان میں ہونے والے سارک سمبیلن میں پی ام موڈی نہیں جائیں گے پاکستان کے اسلام آباد میں نومبر مہینے میں ہونے والے سارک سمبیلن کا بھارت نے بہشکار کیا ہے ودیش منطرانے نے بتایا ہے کہ پی ام موڈی پاکستان نہیں جائیں گے اس کے علاوہ سوطروں کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ بانگلہ دیش بھوٹان اور افغانستان بھی سارک میں حصہ نہیں لیں گے آپ کو بتا دے کہ 9 اور 10 نومبر کو پاکستان میں سارک سمبیلن ہونا ہے اس کے دیش میں کے اندر سرکار کے خلاف اور خاص طور سے بھارت کی جو بیدیش نیتی رہی ہے اس کے پرتی جو ناراجگی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے مدنے نجار شاید بھارت سرکار یا نرینر موڈی نے یہ فیصلہ لیا ہے اور جو آکرو سے اس کو ڈائلوٹ کرنے کی ہی کوشش ہو رہی ہے اس لیے سندھو سمجھوتے پر پونربیچار کی بات کہی جا رہی ہے یا سارک سمیٹ کے بہیسکار کی بات کہی جا رہی ہے جہاں تک رہی بات سارک سمیٹ کی یا نان ایلینڈ مومنٹ کی تب بھارت ان ستھاپک دیشوں میں رہا ہے اور بھارت کی بیدیش نیتی ہمیسا سے کوئی ایک جسٹینس کی رہی ہے کہ ساتھ کو ساتھ لے کے چلنے کی سہستیت اور جس میں پنڈیت نہرو دیش کے پردان منتری تھے تو اس سمیں اس طرح کے سنسطانوں کی اسٹھاپنا ہوئی تھی چنگٹنوں کی اور بھارت کی کوشش رہی کہ ہمیسا ایک 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 ویڈیسٹینس بنا کے چلا جائے نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بید اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر رشتے بنا کے چلا جائے لیکن موجودہ سرکار کے چلتے اس طرح سے یکا ایک پڑوسی ملکوں کے پردی پہلے تو بہت ہی نرمی دکھائی گئی اچانک بھائی چارے کی پرستاؤں بھیجے جانے لگے دوستی کی پہنگیں بڑھائی نہیں اور جب دیکھا گیا کہ ایک کے بعد ان کے سارے جو پریاست تھے وہ بیپل ہوتے جا رہے ہیں اور پڑوسی ملکوں کی طرف سے اس طرح کے ریسپانس نہیں مل رہے ہیں اس طرح کے ریسپانس کی امید تھی بھارت کو اور بھارت کے اندر بھی جنتہ میں آکروس بڑھتا جا رہا ہے بھارت نے اوری حملے میں پاکستانی ہاتھ ہونے کے صاف صاف ثبوت پاکستان کو صوب دی ویدیش منطرالے نے پاک اچھرائیوکت عبدالباسیت کو بنا کر اوری آتنکی حملے کے ذمہ دار آتنکیوں کو پاکستان سے ملی مدد کے ثبوت دیے ثبوت میں اس بات کا ذکر ہے کہ پی اوکے کے مظفر آباد کے دو گائیڈ فیضل حسین عوان اور یاسن خوشید نے آتنکیوں کو اوری میں بھسپیٹ میں مدد کی ہے یہ دونوں گائیڈ فلحال حراست میں ہے اور ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے بھارت نے پاکستان اچھرائیوکت کو صاف صاف یہ بتایا ہے کہ ان دونوں گائیڈ نے پوشتاج میں اوری میں مارے گئے ایک آتنکی کی پہچان بھی کی ہے جو کی مظفر آباد کا ہی رہنے والا ہے ویدیش منتری سشما سوراج جسے خریخوٹی سننے کی بات بھی پاکستان نہیں سدھرا سشما سوراج کے بھارشن کا جواب دیتے ہوئے پاکستان نے پھر جھوڑ بولا پاکستان کی پرتنیدھی ملیحہ لودھی نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ کشمیر ویوادت ہے اور نہ کبھی بھارت کا تھا نہ ہوگا یو این میں بھارت کی فرس سیکرٹری اے نم گمبھیر نے سیدھا سوال پوچھا اور کہا کیا پاکستان بھروسہ دلا سکتا ہے کہ بھوش میں اس کی زمین کا استعمال آتنک وارت کے لیے نہیں ہوگا اس سے پہلے سشما سوراج کے کشمیر مدے پر پاکستان کو صاف صاف کہا تھا کہ کشمیر بھارت کا ہے اور بھارت کا ہی رہے گا اس کے علاوہ بھی سشما سوراج نے پاکستان کے پردھان منتری نوار شریف کی آروپوں کا ایک ایک کر جواب دیا پاکستان کے موسٹ فیورڈ نیشن کے سٹیٹس پر 29 ستمبر کو ریویو بیٹھک ہوگی پی ام موڈی خود بیٹھک میں موجود رہیں گے پی ام موڈی کے علاوہ ویدیش منترالے اور وارڈج منترالے کے افسر بھی موجود رہیں گے بیٹھت نے پاکستان کو دیئے گئے موسٹ فیورڈ نیشن کے درزے کی سمکشہ ہوگی بھارت نے پاکستان کو 1996 میں یہ درجہ دیا تھا اور ورڈ ٹریڈ اورگنیزیشن اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے نیم کے تحت ایم ایف این سٹیٹس دیا جاتا ہے ایم ایف این سٹیٹس کا مطلب ہے کہ ویاپار کے دوران اس دیش کے ہتوں کو خاص طور پر دھیان میں رکھا جائے گا بھارت نے 1996 میں پاکستان کو ایم ایف این کا درزہ دیا پاکستان کی طرف سے بیان بازی دھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے سندھو جل سمجھوتے پر پاکستان نے بھیدر بھب کی دی ہے سرطاز عزیز نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے سمجھوتا توڑا تو پاکستان ماملے کو انٹرنیشنل کوٹ میں لے جائے گا پاکستانی پردھان منتری کے ودیش و ماملوں کے سلاحکار سرطاز عزیز نے کہا ہے کہ سندھو ندی سمجھوتے کو رد کرنا یودھ جیسی کارلوائی کے طور پر دیکھا جائے گا دراصل پیم موڈی نے سوموار کو آلہ عدھیکاریوں کے ساتھ بیٹھت کر سندھو سمجھوتے کی سمکشہ کی تھی سندھو جل سمجھوتے کے تحت پاکستان کو سندھو سمیت بھارت کی چھے ندیوں کا 80% دی پانی ملتا ہے زی زندگی سے پاکستانی شو بند کرنے کے فیصلے پر راجس سبھا سانسد اور ایسل بروپ کے چیئرمن سبھا شندرہ نے کہا ہے کہ دیش سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے زندگی چینل نے منگلوار کو دلی میں اپنے نئے پرائیم کارکرموں کی سیریز کا اعلان کیا یہ کارکرم 3 اکٹوبر سے شروع ہوں گے ڈاکٹر سبھا شندرہ نے کہا بیٹے 24 سال سے وہ بھارت پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک ہاتھ منورنجن اور دنفرے ہاتھ بندوک نہیں ہو سکتی جانکاری کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے پاس پاکستان کے لگ بھگ 3,000 گھنٹے کے شوز ہم نے جو خریدے ہوئے ہیں اور ان کا پیسہ دیا ہوا وہ باقی ہیں ہمارے پاس وہ لگ بھگ 60 کروڑ روپے کا سمان خرید کے پیمنٹ دے کے رکھا ہوا ہمارے پاس پھر بھی ہم نے نرنے کیا کہ چلو 60 کروڑ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ ہے ہمارے دیش کی پرائیڈ ہمارے دیش کے لوگوں کی سم بھاونہ ہے کیونکہ ایز ای میڈیا کمپنی اگر میں اپنے ویورز کو ریسپیکٹ نہیں کروں گا ان کے سنٹیمنٹس کو ریسپیکٹ نہیں کروں گا تو کون کرے گا جہاں ایک طرف سایوکتی راشت مہا سبھا میں ویدیش منتری سوشمہ سوراج کے تیخے تیور اور سندھو ندی سمجھوتے کو لے کر پاکستان کے خلاف بھارت کا کڑا رکھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہی دوسری طرف مدیپردیش کے کستان دونوں دیشوں کی بیچ پیدا ہوئے اس تناو سے پریشان ہے دراصل سیما پر تناو کو دیکھتے ہوئے مدیپردیش کے جھابوا زلے سے پاکستان جانے والا ٹماتر ان دنوں سیما پار نہیں کر پا رہا زلے کے ٹماتر کسان اس کو لے کر کافی چنتت ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ سیما پر تناو پورن ستی کو دیکھتے ہوئے ان کا ٹماتر پاکستان نہیں جا پا رہا کسانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ان کو ٹماتر کے اچھے دام مل جاتے ہیں لیکن تناو کو دیکھتے ہوئے سب بیعاپار بند ہو رکھا ہے ٹماتر کسانوں کی مانگ ہے کہ سرکار اس سندرب میں ان کے بارے میں بھی سوچے چھتیزگڑ کے مہا سمدھ زلے کے پیثورہ گاؤں کے ایک دلت بزرگی کی موت پر پردیش کی سیاست گرما گئی ہے مرتک کے پریوار کے پاس آئے کا کوئی سادھن نہیں ہے وہ سرکار سے ملنے والی پینشن کی راشری اور خادیان یوجنا سے اپنا جیون یاپن کرتا تھا حالانکہ پرشاشن بزرگ شخص کی موت کو سامانے بتا رہا ہے لیکن کانگرس اس موت کو بھوک سے ہوئی موت بتا رہی ہے دراصل رگھومڑی گارڈا پچھلے کچھ دنوں سے بیمار چل رہے تھے بیمار کے کارن رگھومڑی نے پچھلے چار دنوں سے کھانا بھی چھوڑ رکھا تھا اور اسی وجہ سے ان کی موت ہو گئی مرتک کی پتنی کو گاؤں کے سرپنچ اور سچیب کی لاپروہی کی وجہ سے اپریل مہینے سے پینشن کی راشری نہیں ملی تھی لیکن اب ایک غریب کی بھوک اور علاج نہ ملنے سے ہوئی موت کی خبر کے بعد پرشاشن کے کاندھ کھڑے ہو گئے ہیں آنان فانان میں کلیکٹر رومیش اگروال نے پیثورہ ایس ڈی ایم اور جنپد سی ایو کی جاج ٹیم گٹھت کر ماملے کی جاج کیلئے گاؤں بھیجہ ٹیم نے گاؤں میں قریب پانچ سے چھ گھنٹے تک پورے ماملے کی جاج کی جس میں پینشن نہ ملنے کی بات صحیح پائی گئی پنچائت میں سرپنچ سچیب کی لاپروہی کا ذکر بھی کیا جس کی وجہ سے کلیکٹر نے انہیں ترنت نیلمبت کر دیا 36 گڑ کے درگ اور بھلائی زلے میں ڈینگو اور ملیریا کا کہر جاری ہے ڈینگو سے درگ میں اب تک پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ درزنوں مریض اسپطال میں بھرتی ہے ملیریا سے بھی زلے میں ایک مریض کی موت ہو چکی ہے جبکہ سیکڑوں مریض اسپطال میں بھرتی ہے آپ کو بتا دے کہ درگ زلے میں تقریباً ایک لاکھ سندگد مریضوں کی جاج کی گئی تھی جس میں سے 2400 لوگوں کو سادھارن ملیریا اور 600 مریضوں کو فیلسی فیرم ملیریا ہونے کی پشٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ فیلسی فیرم ملیریا جان لے با اور زیادہ خطرناک ہے اگر شروعاتی دور میں اس کا علاج نہیں کیا جاتا ہے تو اس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے 36 گڑ کے دھمتری زلے کے کئی سکولوں میں بچے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر پڑھائی کرنے کو مجبور ہے خاص طور پر فچڑے اور گرامیڈ علاقوں میں تو سکولوں کا برا حال ہے حالات ایسے ہیں کہ کسی بھی دن کوئی بڑا حاصل ہو سکتا ہے ٹھیک ایسے ہی حالات کے شکار بیلر ہر باہرہ گاؤ کے گرامیڈ نئے سکول بھون کی مانگ کو لے کر زلہ پرشواشن کے پاس پہنچے گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ یہ ویدیارتیوں کے بھوش اور سرکشہ کے ساتھ کھلوار ہے بیلر باہرہ میں سنشالت ہونے والے سکول کا برا حال ہے حالات ایسے ہیں کہ بچے درکتی دیواروں اور پانی چھوٹی چھت کے بیچے جان جوکھم میں ڈال کر پڑھنے کو مجبور ہیں ایسے میں بچوں کا بھوش خراب ہو رہا ہے ادھر زلہ پرشواشن سکول کی مرمت کی بات کہہ رہا ہے چھتیزگڑ سرکار پندرہ نومبر سے سمرتھن مولیے پر دھان کی خریدداری کرے گا رامن کیابنیٹ کی بیٹھک میں اس پر فیصلہ لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مکہ کی بھی سمرتھن مولیے پر خریدنے کو لے کر کیابنیٹ کی مہر لگ گئی پڑوسی راجیوں سے دھان چھتیزگڑ میں نہ آئیں اس کے لیے نگرانی دل تینات کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیابنیٹ نے سپر فائن دھان جس کی قیمت سترہ سو سز زیادہ ہو اس کے آیات پر روک لگانے کا فیصلہ لیا ہے دھان خریدی کی ادھکتم سیما پندرہ کونٹل پرتی اکڑ کرنے کا فیصلہ رامن کیابنیٹ نے لیا ہے اس کے ساتھ ہی مولمولا میں ستیش ناورگے کی پولس کسٹیڈی میں موت ماملے پر نیا ایک جان سمیتی کے گھن پر کیابنیٹ کی مہر لگ گئی ہے شتیزگڑ کے بلاسپور زلے میں اچھی بارش سے کشتانوں کے چہرے پر مسکان لات آئی ہے سوکے کی آشنکہ سے درے کسانوں نے موسم ویبھاگ کی طرف سے بھی اچھی خبر آئی ہے موسم ویبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹے میں بارش کی سمبھاونا جتائی ہے بارش کی وجہ سے ارپا ندی بھی اوفان پر ہے پر شاشن کے لیے بھی بارش راحت لے کر آئی ہے کیونکہ باندھوں میں پانی کم ہونے سے سچائی کے لیے پانی دینا مشکل ہو رہا تھا خریف کی فصل کے لیے بارش سنجیبنی ثابت ہوئی ہے اور موسم ویبھاگ کے مطابق اگر اگلے چوبیس گھنٹوں میں اچھی بارش ہوئی تو سوکھا پربھاوک چھیتر کا رکبہ گھٹ جائے گا دوہزار سترہ میں دیش کے کئی راجیوں میں چناؤ ہو ہونے ہیں چناؤ آئیوگ نے کہا ہے کہ وہ دیش میں ایک ساتھ چناؤ کرانے کے لیے تیار ہے وہی پی ام موڈی بھی لوگ سبھا اور ویدھان سبھاؤں کے چناؤ ایک ساتھ کرانے کی وقالت کر چکے ہیں ساتھی مکھے چناؤ آئیوگ نسیم زیدی نے کہا ہے کہ اگر سب ہی راجنیتک دلوں میں سہمتی بنتی ہے تو چناؤ آئیوگ دیش میں ایک ساتھ چناؤ کرانے کے لیے تیار ہے اتر پردیش کی کسان یاترہ پر نکلے کانگرس اپادھکش راہل گاندھی آج یوپی کے بریلی میں صبح دس بجے روڈ شو کریں گے روڈ شو کی شروعات سے پہلے راہل گاندھی دھوپیشورنات مندر میں پوجہ کریں گے اس کے بعد راہل چوکی چوراہہ گرودوارے پر ماتھا ٹیکنے جائیں گے گرودوارے میں ماتھا ٹیکنے کے بعد راہل گاندھی درگاہ آلہ حضرت جا کر چادر چڑھائیں گے اور روڈ شو میں حصہ لیں گے بریلی میں ہونے والے اس روڈ شو میں پردیش ادھیاکش راج بببر شیلا دکھشت غلام نبی آزاد سنجے کپور سمیت کئی دگج نیتہ شامل ہوں گے راہل کا روڈ شو بریلی کے شہامد گنج سے شروع ہو کر رامپور تک جائے گا یوپی کے سیتاپور میں راہل گاندھی پر فیکے گئے جوتے کو لے کر سیاست جاری ہے دراصل راہل گاندھی نے کل بی جے پی اور آر ایسس پر آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے یہ ساجس زرچی ہے اب آروپی کے پتا نے راہل کے ان آروپوں کو خارج کیا ہے آروپی کے پتا نے کہا ہے کہ ان کا بی جے پی اور آر ایسس سے کوئی ناتا نہیں ہے وہیں آروپی کے بھائی نے کانگرس پر بھی سنگین آروپ لگائے ہیں وہیں کانگرس راہل کے بیان کے ساتھ کھڑی ہے اور اسے اس معاملے میں جے ڈی او کا بھی ساتھ مل رہا ہے ایس پی یو پی کے ادھاکش شرپال یادو دوارا پارٹی سے یوہ نیتاؤں کو نکالنے کے ماملے میں مکہ منتری سی ام اکھلیش آدم نے پرتکریہ بھی ہے سی ام اکھلیش نے کہا ہے کہ جن ایس پی یوہ نیتاؤں کو پارٹی سے نکالا گیا انہوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بازی کی تھی نہ کی کسی کے بیرود میں اکھلیش آدم نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب بھی نکالے گئے یوہ نیتاؤں کو پارٹی میں واپس لیا جائے آپ کو بتا دے کہ یو پی سے سماجوادی پارٹی کے ادھاکش بننے کے بعد شیوپال یادو نے کچھ یوہ نیتاؤں کو پارٹی سے نکال دیا تھا یو پی میں مائیواتی سرکار میں کیابینٹ منتری رہے نسیم الدین صدقی کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے نسیم الدین صدقی کے خلاف آئے سے ادھک سمپتی اور بھرشتہ چار کی تہت چل رہی جاج کو چھ مہینے میں پورا کرنے کا آدیش دیا ہے ڈلی میں ہریانڈا سے کانگریس کے راجز سبھا صدق سے شادیلال بطرہ کے خلاف ریپ کا ماملہ دلش کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق پیشس سے وکیل ایک مہیلا نے شادیلال بطرہ پر ریپ کا آروف لگایا ہے پیڑت مہیلا کا آروف ہے کہ چار دن پہلے اس کے ساتھ سانسد نے ریپ کی واردات کو انجام دیا پیڑت مہیلا کے مطابق گھٹنا 24 ستمبر کی ہے مہیلا کا آروف ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک دوست کے ذریعے اس کی ملاقات کانگریس نیتا اور سانسد شادیلال بطرہ سے ہوئی تھی جینیو ریپ کیس کے آروفی آنمول رتن کے خلاف ڈلی پولیس نے آروف پکش داخل کر لیا ہے اور ڈلی پولیس کی طرف سے میٹرپولیٹن مجسٹریٹ لولین کے سمکش آروف پتر داخل کیا گیا ہے جنہوں نے آٹھ اکٹوبر کے لیے ماملے کو نردھارت کر دیا گیا ہے وہی آروف پتر میں بتایا گیا ہے کہ پیڑتا نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کی اپنی وال پر لکھا تھا کہ وہ سیرات فلم دیکھنا چاہتی تھی کشمیر اور بیہار کو لے کر جسٹس مارکنڈے کارٹجو کے ویوادت پوست کو لے کر پٹنا میں کیس درج کیا گیا ہے جی دی او ایم ایل سی نیراج نے پٹنا کے شاستری نگر تھانے میں جسٹس کارٹجو کے خلاف کیس درج کر آیا ہے بیہار کی نیتاؤں نے جسٹس کارٹجو پر دیش دروہ کا مقدمہ چلانے کی مانگ کی ہے سی ایم نتیش کمار نے بھی بنا نام لیے جسٹس کارٹجو پر تنج قصہ دلی کے سواست مانتری ستیندر جین کو آئے کر ویبھاک کے سمان کے بعد بی جے پی اور کانگرس ہملاور ہے بی جے پی سانسا دودت راج نے کہا ہے کہ اگر جین غلط نہیں ہے تو انہیں اپنی سپائی پیش کرنی چاہیے وہیں کانگرس نے دلی کی آم آدمی پاٹی کی سرکار کو اب تک کی سب سے بھرشت سرکار بتایا ہے دلی کے سواست مانتری ستیندر جین کو آئے کر ویبھاگ نے سمن جاری کیا ہے آئٹی کی دھارہ 131 کے تحت ویبھاگ نے ستیندر جین کو سمن بھیجا ہے ستیندر جین پر حوالہ کے ذریعے سترہ کروڑ روپے ٹرانسفر کرنے کا آروپ ہے اور آئیکر ویبھاگ نے ستیندر جین کو چار اکٹوبر کو پیش ہونے کو کہا ہے آئیکر ویبھاگ کی جارچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ ستیندر جین کی چار کمپنیوں نے سترہ کروڑ کی رقم غلط طریقے سے ٹرانسفر کی ستیندر جین کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوہزار بارہ سے پہلے ان کمپنیوں میں نویش کیا تھا ریلائنس انڈسٹریز کے کورپریٹ افیرز گروپ پہ پریسیڈنٹ اور راجس سبحہ سانسد پریمل نتواری نے آروپ لگایا ہے کہ ریلائنس جیو کے کمپیٹیٹرز ان کے خلاف کورٹل بنا رہے ہیں جو گیار خانونی ہے نتواری کا آروپ ہے کہ کمپیٹیشن کرنے کے بجائے موجودہ ٹیلیکوم آپریٹرز جیو کو روکنے کا کام کر رہے ہیں ریلائنس جیو کے دوسرے نیٹورک پر ہو رہی پچھتر سے اسی پرسنٹ کال ڈراؤپ ہو رہی ہے مہاراشتہ سرکار نے میٹرو کی دو اور لائنوں کو گرین سگنل دے دیا ہے اس کے تحت انہیری کے دی این نگر سے باندھرا ہوتے ہوئے مانفرد تک نئی میٹرو لائن بچھائے جائے گی اس لائن کی لمبائی قریب چوبیس کلومیٹر ہوگی انیل امبانی کی ریلائنس کمیونکیشن نے مکیش امبانی کی ریلائنس جیو کے ساتھ ورچوال مرجر کا اعلان کیا ہے ریلائنس گروپ کی کمپنیوں کی اے جی ام کے دوران انیل امبانی نے کہا ہے کہ انہوں نے ورچوال مرجر کے لیے جیو کے ساتھ سمجھوتے کیے ہیں تی آر ای آئی نے شکروار کو ٹی آر ای آئی چیئرمین آر ایس شرما کا کہنا ہے کہ کچھ کمپنیوں نے ٹرائ کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں آروپ لگایا گیا تھا کہ ریلائنس جیو کچھ نیوموں کا اولنگھن کر رہی ہے اس معاملے میں ٹی آر ای آئی چیئرمین آر ایس شرما کا ملنا چاہتے ہیں گوگل نے سائبر دنیا میں بھارت کو توجہ دیتے ہوئے ڈلی میں ہیش ڈاگ گوگل فور انڈیا میں یوٹیوب گو کا گو کا اعلان کیا ہے گوگل نے گوگل سٹیشن کے نام سے ایک نیا وائ فائی پریٹ فارم لانچ کیا ہے اس کے ساتھ ہی یوٹیوب گو کے نام سے ایک ویڈیو ایپ بھی لانچ کیا گیا ہے جورجیا کے ایک بڑے نیوز چینل پر ایک لائف ڈیبیٹ کے دوران دو نیتہ آپس میں بھڑ گئے دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف غلط بھارشا کا استعمال کیا گیا وہیں دونوں کی بیچ جم کر مارپیٹ بھی ہوئی جانکاری کی مطابق پولارڈ خلی کوب نے دوسری پارٹی کے راج نیتہ ویپ خیا کو گندگی کا ڈھیر بتایا جس کے بعد ویپ خیا اپنا آپاک ہو بیٹھے اور انہوں نے پولارڈ پر حملہ کر دیا لائف شو پر کچھ دیر تک چلی اس مارپیٹ کو جس نے بھی دیکھا وہ حیران رہ گیا